question number seven ہے exercise 7.1 کا if a b c d are respectively the points 2 minus 4 4 0 1 6 use vector method to find the coordinates of the point d if a b c d is parallelogram first part میں اگر a b c d parallelogram ہے تو آپ نے d کے coordinates find out کرنے ہیں بالکل یہ same question ہے جب میں نے example number one example number four کروای ہے اسی exercise سے پہلے ہے تو اس میں آپ نے یہ diagram جو ہے بنا کے تو اس کو کیا تھا a b c اور یہ d آپ نے لیے تھے اس طرح سے اور ہم نے a b vector کو d c vector کے equal کیا تھا d کے ہم نے coordinate اسی طرح سے آپ نے x اور y جو ہے suppose کرنے ہیں جو a b c d کے ہیں وہ میں coordinate c اے میں ہیں تو a b vector آپ نے نکالنا ہے اور ڈ c vector نکالنا ہے ان کو equal رکھیں گے اس کا x component x component کے equal اور y component ہے وہ y component کے equal کر کے وہاں سے x اور y کا answer آ جائے گا دیکھیں میں description میں link share کر دوں گی ویسے یہ آپ نے جو ہے پہلے کی ہے example example number four تو اب یہ دیکھیں اسی طرح سے اس کا جو second part ہے اس میں کہا ہے a d b c پہلے ہولوگرام اب اس سے فرق کیا پڑا پہلے تھا اس میں a b c d پہلے ہولوگرام تھی اب ہے a d b c a d b اور c اب دیکھیں پہلے ہولوگرام تو بلکل اسی طرح سے ہی بنے گی اب ہم نے جو names رکھنے ہیں وہ بلکل اس تردیب سے a d b اور c ٹھیک ہے جیسے انہوں نے یہ پہلے لوگرام کا آپ کو name دیا ہے آپ اسی order میں ان کی names لکھتیں گے اب پہلے والے میں ہم لکھتے تھے a b is equal to d c اس والے میں ہم لکھیں گے a d equal to c b باقی سارا question جو ہے وہ same ہے d کے coordinate missing ہے تو d کے coordinate آپ نے suppose کر لی رہے ہیں کہ x اور y ہے اور باقی جو point دیئے ہیں وہ آپ ان کے لکھ لیں اس کے بعد آپ a d vector نکال لیں اور c b vector نکال لیں انہیں equal رکھیں گے اور i component جو ہے وہ i کے equal اور j component j component کے equal کر کے ہم اس کو solve کر لیں گے اس کے بعد next question ہے question number 8 if b c and d are respectively آپ کو دے دیئے ہیں وہ یہ b کا point ہے یہ c کا point ہے یہ d کا point ہے respectively کا بتا پہ بل ترطیب جس ترطیب سے یہاں پہ ہمیں دیئے ہیں اسی ترطیب سے یہ point ہے اگر یہ b پہلے دیا ہے تو سب سے پہلے والا یہ b کا point ہے اس کے بعد c ہے تو یہ c کا point ہے پھر یہ d لکھا ہوا ہے تو یہ d کا point ہے use vector to find a coordinates of the point a if a b c d is a parallelogram بالکل یہ question number 7 کی طرح سے ہی ہے اس میں بھی آپ نے a کے coordinates جو ہوں find out کرنے ہیں باقی b c d کے دے دیئے ہیں بالکل اسی طرح سے ہم parallelograms جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے a b c d ہی parallelogram کا name ہے تو آپ نے بالکل اسی طرح سے a b c d c طرح سے لکھنے ہیں اس میں اس کے آپ نے x y pose کیے تھے تو اس question میں آپ نے اس کے a کے missing ہے تو a کے آپ نے x y pose کر لینے ہیں اور بالکل اسی method سے آپ نے سارا question جو ہے solve کرنا ہے یہ دو vectors equaler کے اس کا جو next part ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی کریں گے اب parallelogram کا جو نیم ہے وہ a e b d ہے تو اسی order میں ہم a لکھیں گے پھر اس کے بعد e لکھیں گے پھر b لکھیں گے اور پھر d لکھیں گے اب آپ نے خود یہ سوچنا ہے کہ کون سے ہم دو vectors جو ہیں وہ equal کریں گے کہ ان سے answer جو ہے نکل آئی ہے question number 7, 8, seem ہے as example number 4 جو میں نے کروا دی ہے اور میں پھر سے اس کی description میں اس کا link بھی send کر دوں گی اس کے بعد ہے question number 9 if o is the origin and op equals to a b find the point b when a and b are negative 37 and one zero respectively یعنی آپ کو origin جو ہے بتا دیا ہے کہ وہ origin کو show کر رہا ہے op vector a b کے equal ہے آپ کو a کے اور b کے جو ہیں وہ coordinates دی ہیں آپ نے p کے coordinates جو ہیں وہ find out کرنے ہیں بہت easy سا question ہے آپ اس کو کر سکتے ہو میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا op equals to op equals to a b vector دیا ہوا ہے that mean op is equals to o b vector minus o a vector ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی a b vector لکھا ہو تو ہم b کا position vector minus a کا position vector لکھیں گے جو b کا position vector وہ o b vector ہوگا جو a کا position vector ہے وہ a vector ہوگا آپ کو b point بھی دیا ہے تو وہاں سے ہم b کا position vector بنا لیں گے a point دیا ہے وہاں سے a کا position vector نکال لیں گے تو یہاں سے op vector بن جائے گا اگر تو آپ سے p کا position vector پوچھتے تو جو یہاں سے answer آیا ہے same وہ op vector ہوتا یا p کا position vector ہوتا لیکن اگر آپ سے یہ point پوچھا گیا ہے تو آپ نے اسی ویکٹر کو پوائنٹ کی فارم میں لکھ دینا سپوز جیسے اس کا آنسر اگر آجائے 3i پلس 4j تو یہ op ویکٹر ہے تو اگر آپ نے پی پوائنٹ بتانا ہوگا تو آپ نے اسی طرح سے یہ 3 اور 4 اس طرح سے بتا دینا ہے یہ آپ کو میں نے ایکزامپل دی ہے جو بھی آنسر آئے گا ij کی فارم میں اس طرح سے اس کو یہاں پر ویکٹر ہوگا آپ نے اس کو پوائنٹ کی فارم میں بس کنورٹ کر کے لکھ دینا ہے اس کے بعد ہے question number 10 اب question number 10 میں کہا ہے use vectors to show that a, b, c, d is parallelogram when the point a, b, c and d respectively given ہے آپ کو یعنی اس میں ہم نے coordinate نہیں find out کرنے بلکہ ہمیں چاروں coordinates پیللوگرام کے دے دی ہیں چاروں vertices کے ہمیں points دے دیئے گئے ہیں اور آپ نے proof کرنا ہے کہ اسے پیللوگرام بنتی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی طرح سے پیللوگرام آپ نے بنائی ہے a, b, c اور d اس کے بعد آپ نے ان کے coordinate سب کے لکھ لینے ہے ایدھر میں لکھ لیتی ہوں a کے coordinate جو ہیں وہ آپ کو دیئے ہوئے ہے zero zero تو ہم یہاں پہ a کے zero zero لگا لیں گے b کے coordinate ہمیں دیئے ہیں a and zero a and zero اس کے بعد آپ نے c کے point b اور c ہیں small b اور small c ہیں اور اسی طرح سے جو d کے ہیں وہ b minus a and c b minus a and c یہ آپ کو چاروں coordinate نہیں دیتے ہیں اب آپ نے proof کرنا ہے parallelogram ہے تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے اس میں ہم نے proof کرنا ہے a, b vector کا answer find out کرنا ہے اور d, c vector کا answer find out کرنا ہے تو یہ دونوں equal آئیں گے a, b کا vector b میں سے a کے آپ نے coordinate subtract کرنے ہیں اسی طرح سے d, c vector نکالا ہے تو c میں سے آپ نے d کا position vector subtract کرنا ہے تو دونوں answer same آ جائیں گے اگر یہ دونوں vector جو ہیں وہ same ہے تو that mean کہ یہ parallelogram بنے گی اس کے بعد next question ہے question number 11 question number 11 میں if a, b equal to c, d find the coordinates of the point a when the points b, c, d are given دیکھیں اب آپ نے a, b a, b equal to c, d انہوں نے خود ہی بتا دیا یعنی اس میں جیسے parallelogram میں equal رکھتے تھے diagram کے according اس میں انہوں نے خود ہی condition دے دیا کہ a, b اور c, d vector جو ہیں وہ equal ہیں آپ کو اس میں سے find out کرنا ہے a تو a کے ہم coordinate post کر لیں گے x اور y بالکل اسی طرح سے اس کے بعد b, c اور d کے جو coordinate دیں گے o, b minus o, a اور c, d vector کو لکھ دیں گے o, d minus o, c تو پھر یہاں پہ ان کے coordinates لکھے ان کو subtract کریں گے اور دونوں vector equal کر کے وہاں سے i اور j component equal کریں گے اور وہاں سے ہمارا انسر آتے گئے یہ چاروں seven, eight, nine, ten اور eleven سارے بالکل ایک جیسے question ہے جیسے کہ ہم نے example four کی ہے اس کے بعد ہے